آج ہم لوگ اسلامیہ انٹر کالیج میں آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سیدر ساتھ صاحبی مانبارہ متولیان کمیٹی ہیں اور شکیل ساہی صاحبی مانبارہ متولیان کمیٹی کے اپادیش صاحب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی تاریخ سے تعلق رکھنے والے پراتین اسلام میں جس طرح سے پہلے ہمارا اتحاس تھا قرآن پاک ہاتھ سے لکھنے کا اور جس طرح سے علف سے قرآن پاک کے حرف کو شروع کرنے کا اس قرآن پاک میں جو لکھا گیا ہے ماشاءاللہ اور پھر ادھر دیکھیں گے ایک سو تیس سال پرانی قرآن پاک کا یہ نسخہ جو اسلامیہ انٹر کالیج نے ایک سو تیس سال پرانے قرآن پاک کے اس نسخے کو حفاظت سے سمال کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کاؤٹ کے لڑکے کیا نام آپ کا محمد عمیر سلمانی آپ کا محمد طلحہ سلمانی کیا کرنے آئے ہیں 29 جیکنے آئے ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا دیکھنے آپ آئے ہیں اسلامی تاریخ ماشاءاللہ تو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے تمام پرانچین وہ لیکھ جو یہاں پر اسلامیہ انٹر کالیج کے انتظامیہ نے لگایا ہے محبوب حریص صاحب یہاں کے منیجر ہیں جن کی محنتوں سے جن کی کاوشوں سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں کی کمیٹی ہے یہاں کی کمیٹی ہے شکیل بھائی یہاں کے پریسپل کا کیا نام ہے زفر خان ایسے ہی کچھ نام ہے جفر احمد خان صاحب وہی جفر احمد خان صاحب جن سے ہم لوگ ملاقات کیے تھے تو جفر احمد خان صاحب کی محنت ان کے ٹیم کی محنت اسلامیہ انٹر کالیج کے ہر ایک سدس کی محنت اور خاص طور سے محبوب حریص صاحب کو مبارک بات دے رہا ہوں شاکر علی سلمانی ہندو مسلم اکتہ کمیٹی کے جانب سے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اسلامیہ ہم لوگ ان کو مبارک بات دیں گے اسلامیہ انٹر کالیج میں آپ لوگوں نے پردسنی لگائی ہے محبوب حریص صاحب کی محنت اور جفر اسلام صاحب پریسپل صاحب کی محنت رنگ لائی یہ جو تصویر لکھی ہے یہ تصویر جو بنا یہ کس کا ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبت ہے جو بہت پرانی تصویر یہاں پر دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہاں پر قرآن پاک کا نسخہ آپ نے دیکھا بہت پراتین ہے یہ ایک سوتیس سال پرانا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے اسلامیہ انٹر کالیج میں اسلام کے تمام لیکھ یہاں پر موجود ملنا ہے سلمانی کی ریکورڈ یہاں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وڑن چار ویدوں میں ہے رگوید میں ایک ادھیا ہے تیرے منت تین میں نراشن سبد آیا ہے جو نرشنس سے مل کر بنا ہے نرکارت ہے ویکتی اور سنسکارت ہے پرسنسہ ارثات وہ ویکتی جس کی پرسنسہ کی جائے عربی سبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ارث ہے وہ ویکتی جس کی پرسنسہ کی جائے رگوید میں آتا ہے ویدہ ہمیتی پرسن مہانتی مادی تو ورور تپسیارتی سو بھاو مطتہ کی وید میں آتا ایک مہان پرس جنم لے گا جس کا سو بھاو بہت اچھا ہوگا تین کو ونس بھائیو واتی بھاری ہر سندر نرمان نہ ہوئی بینا محمد پار نہ ہوئی ہمارے مہا پرانوں کے اندر جس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ بات ست ہے کہ ویدک دھرم کے اندر بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورن آیا ہے اور یہاں پہ اسلامی آئنٹر کالیج نے دکھایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتھر بید میں منڈل بیس ادھے آئے نو اس لوگ ایک تیس میں کنتپ منتر ہے جس کے میں کل چودہ منتر ہے یہ منتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنسہ پر آدھارت ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ کا ایک پیغام دیا ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ظالم شوہر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا حق دیا ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے بتایا کہ خدا کی نظر میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں دونوں میں صرف جسم کی بناوٹ کا فرق ہے اسلام میں عورت مرد کو برابر کا حق دیا گیا آجا نام آپ کا موظم ماشاءاللہ سید الرسال صاحب آپ کیا کہیں گے اس پردہ سنک بارے میں آج اسلامیہ انٹر کالیج میں تین دیورسیے دینی نمائز کا جو احتمام کیا گیا ہے اس کے لئے ہم اسلامیہ کالیج کے پربندت جناب حریص صاحب اور یہاں کے پرنسپل صاحب کو دلی مبارک بات پیس کرتا ہوں تو انہوں نے دین کے چھیتر میں جو کام کر رہے ہیں وہ کابلے کاریف ہے اللہ سے دعا ہے کہ دین کے چھیتر میں یہ اور زیادہ کام کریں ترقی کریں اور اسلامیہ کالیج کا نام پورے دیت میں روزن ماشاءاللہ تو پتہ یہ چلا کہ اسلامیہ انٹر کالیج میں یہ نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں جو اسلامی اسٹری کو اسٹیڈی بھی کر رہے ہیں جو یہاں پر لیٹریچر رکھا ہوا ہے جو یہاں پر بک رکھا ہوا سلمانی کی یہ ریپورٹ شہر گورک پور سے کیا نام آپ کا کس اسکول سے آئے ہیں اسلامیہ کالیج میں کئے میں پڑھتے ہیں سیونتھ میں کیا دیکھنے آئے ہیں میزیم میزیم میں کیا لگا ہوا ہے یہاں پرانی کتابیں چھوٹی بڑی سٹی پرانی کتابیں یہاں پر ہے ماشاءاللہ